اب میں جو ہے پروفیسر علیہ محمد فاطمی صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس اجلاس کے قلیدی خدبہ انجام دیں آپ خواب سب سے مستفیض ہوں ہم سب آئیے پروفیسر علیہ محمد فاطمی صاحب اس یونسٹری کے وائش چانسلر و میرے دیرینہ کرم فرما ڈاکٹر محمد اسلم قروی صاحب اردو کے موتبر اور سینئر افسانہ نگار اور ہمارے دوست پروفیسر بے کے ساس صاحب حمدم دیرینہ ممتاز شائر اور شعب اردو کے پروفیسر اوری سمینار کے ڈائریکٹر پروفیسر فارغ بخشی بزرگ محترمہ اسیما صاحبہ جن کے گفت کو سن کے رضیہ آپا یاد آگئیں اس حقیر کو بھی رضیہ آپا کے خدمت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا کئی بار اور واقعی بہت جتنے اچھے افسانیں لکھتی تھی اس سے زیادہ وہ اچھا پڑتی تھی بہا ڈرامائی ان کا فن تھا مزہ آ جاتا تھا ڈاکٹر صاحب شمد صلودہ صاحب ہماری بڑی بہن قمر جمالی صاحبہ چھوٹی بہن ڈرکٹر وصیم پروسر زفر پروسر عبدالکلام صاحب تشریف لے آئے ہیں دیگر اسازہ اور طلبہ اور طالبات میرا رضیہ آپا سے دو طرح کا رشتہ تھا ایک تو نظریاتی رشتہ تھا وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھی میں آج بھی اس سے وابستہ ہوں دوسرا یہ کہ ان کا تعلق الہباس سے تھا شعبہ اردو سے بھی تھا ایم ایم میں انہوں نے داخلہ لیا سال اول پاس بھی کر لیا لیکن سال دو ایم تک آتے آتے مسائل کو جیسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ پورا نہیں کر پائیں لیکن الہباس سے ان کا ایک رشتہ تھا بعد میں بھی کئی بار وہ آئیں ہم لوگوں نے بلایا ان کو دلی میں ملے لکھنو میں ملے کرامت حسین گرس کالج میں ملے ترقی پسند تحریک کے جلسے میں کانفرنس میں ملے میں نے ان یادوں کو تو نہیں سمیٹا ہے بلکہ تھوڑا سا ان کے فکر و فن پر شخصیت پر باتیں ہو گئی ہیں انہوں نے پانچھے ناول لکھے سیکروں ترجمے کیے افثانے لکھے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا لیکن میں بنیادی طور پر ان کو افثانہ نگار مانتا ہوں ناول بھی لکھیں انہوں نے بہت اچھے بھی ناول لکھیں اس لئے میں نے ان کے چند افثانوں پر یہاں بات چیت کی ہے ان کا فنی اور فکری جائزہ لینے کی خوشش کی اس لئے ایک مقالہ ہے اور جو بات آپ نے کہی کہ رضیہ آپ کو حیدر آباد اس لئے پسند تھا کہ یہاں لوگ بہت توجہ سے ان کو سنتے تھے مجھے یقین ہے کہ وہ روایت آج بھی برقرار ہوگی اور آپ مجھے بہت توجہ اور محبت سے لیکن یہ بیچ میں جو موبائل آ گیا ہے کمدخت اس نے بڑا ڈسٹرپ کر رکھا ہے یہ دو ہمارے سامنے جو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل موبائل میں لگے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیکھ کے لئے موبائل تھوڑا سائلنٹ پر ڈال دیں بہت دور سے آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اسی حیدر آباد میں پڑھوں اور اسی محبت سے آپ سنیں اردو کے بیشتر قارئین اور ناقدین رضیہ سجا زہیر کو سجا زہیر کی رفیق حیات اور شریک کار کے طور پر لیتے ہیں اور سجا زہیر کے اشتراکی خیالات اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے افکار و نظریات کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کم لوگ واقف ہیں کہ وہ بزاتے خود ایک نہائید محذب گھرانے اور زی علم ہوشمند والد کی بیٹی رضیہ دلشاد تھی ان کے والد سید رضا حسین روشن خیال اور پڑھے لکھے شخص تھے انگریزی تعلیم الہاباد یونیورسٹری سے حاصل کی تھی اس کے بعد اجمیر کے ایک کالج میں وہ ہیڈ ماسٹر ہو گئے اسی اجمیر میں رضیہ دلشاد عرف مونا فروری انیس سو اٹھارہ میں پیدا ہوئی آپ شاید سترہ کہہ گئے تھے فروری انیس سو اٹھارہ میں پیدا ہوئی ہرچن کی اس زبانے میں مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج زیادہ نہ تھا لیکن رضیہ کا گھرانہ تعلیم یافتہ ہونی کے وجہ سے وطن سے دور دلشاد کو پڑھنے پڑھانے کے موقع مل ہی گئے اگر وطن میں رہتی تو پتہ نہیں کیا صورت ہوتی والد کے توصف سے تو انگریزی زبان و عدب سے بھی نچسپی پیدا ہوئی رضیہ کی چھوٹی بہن زکیہ دلشاد جو بات کو زکیہ حسنین ہوئی وہ الہباد میں ان کے شوہر میجر حسنین تھے بہت بڑی پوس پر وہ الہباد میں تھے ہم لوگ ملنے جائے کرتے تھے ایک جگہ وہ اپنے بچپن کی بات یاد کرتے ہوئے لکھتی ہیں زکیہ حسنین کوڈ مجھے یاد آتا ہے کہ جب دونوں یعنی رضیہ اور ان کے والد مل کر کیٹس اور شیلی کا متعلیہ کرتے تھے تو ایک ایک دو دو گھنٹے نہیں بلکہ سارا سارا دن گزر جاتا تھا ہماری والدہ چونکہ بہت سیدھی سادھی تھی ان کو بہت غصہ آتا تھا کہ اچھی خاصی لڑکی کو پڑھا پڑھا کر باولی بنائے دیے رہے ہیں کوٹیشن خط خضب دستور رضیہ کی مذہبی تعلیم و تربیت بھی ہوئی شیعی تہذیب کے پس منظر میں رضیہ کو واقعاتِ کربلا غمِ امام حسین اور شہادت کے ایسے ایسے سبق یاد ہوئے جس نے آنے والی زندگی میں بڑا ساتھ دیا مشرقی و مغربی تعلیم و تہذیب سے آراستہ رضیہ دلشاد اس عہد کے علمی و عدیمی ماحول اور تحریر و تخلیق سے بھی متاثر ہوئے ہیں میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جہاں سے میں نے شروع کی بات کی بننے بھائی کے اثر میں آنے کے بعد انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا ہو ایسا نہیں وہ پہلے سے اپنے آپ پر ایک رائٹر تھی دیکھئے متاثر ہوئی جو خواتین کی ہے نوجوان لڑکیوں کی ایک نسل متاثر ہوئی نظیر احمد عبدالحلیم شرر راشد الخیری وغیرہ کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد چند مسلم خواتین میں ناویل اقصانیں لکھنے کی ایک با معنی اور با مقصد جماعت سامنے آئی جس کی طرح وشارہ امرے بے کے ساتھ سامنے کیے جس میں سماجی حقیقت تھی کہ وہ تصویر تو نہ تھی جو بات کو پرینچن اور اس کے بعد انجمن ترقیب مسننفین میں ابری اور پھر اُبھرتی ہی چلی گئی لیکن گھرے لو حالات شوہر بیوی کے معاملات متوسط طبقے کی لڑکیاں سختی جکڑبندی جیسے موضوعات خارجی طور پر تسامنے آئی چکے تھے ان عورتوں کے ذریعے اور جسے امسیاد علی تاج نے تہذیب نسوان اور راشد الخیری نے اسمت اور دوسرے رسائل میں وہ تسلسل اور تواتور کے ساتھ پیش کر رہے تھے اور ہر گھروں میں عورتوں میں خوب پڑھے اور پسند کیے جا رہے تھے یہ الگ بات ہے بقول سالحہ عابد حسین کوٹ یہ عورتیں بہت زیادہ ناول کی جدید تقنیق سے واقف نہ تھیں اور نہ کردار نگاری اور جذبات نگاری پر مزامین اور کتابیں پڑھ لکھا تھا یہ تو اندر سے اوپجنے والا جذبہ تھا جو ان کی رہنوائی کرتا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ جذبات نگاری اور کردار نگاری بھی اور پلات بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو جاتی تھی کہ ان کے فن میں عورت کا دل دھلکتا تھا اور اس کے جذبات اور احساسات بولتا تھا انکوٹ اس قرط اور پسندیدگی میں اصلاح معاشرت کا جذبہ تو تھا ہی دبا دبا سا احتجاج بھی تھا ایک کمزور سی چنگاری جو شولہ بننے کا انتظار کر رہی تھی ان سب ماحول کو رضیہ دل شاہد کے پڑھے لکھے اور سوچتے ہوئے روشن خیال ذہن نے قریب سے دیکھا اور ایک تحقیق کے مطابق محض آٹھ یا نو سال کی عمر میں ایک کہانی فتح مند چونٹیاں لکھی جو اس زمانے کے مقبول ماہنامہ پھول میں شایع ہوئی اپنے سینئر لکھنے والوں کی تحریروں اور اپنے گھر کے تعلیمی و تہذیبی محول کی ترویت نے رضیہ دل شاہد کے ذہن کو ابتدا سے ہی حساس دردمند اور کسی حد تک ترقی پسند بنا دیا تھا جو ان کی کہانیوں کے ان کرداروں میں بہت اور خاص دیکھا جا سکتا ہے جن کا تعلق نچلے طبقے سے تھا ملازم ملازماؤ سے اسی درمیان رضیہ دل شاہد نے فرس ڈیوزن میں بی اے پاس کیا جو اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے انگریزی سبجیکٹ لے کے جس سے رضیہ دل شاہد کی ذہانت و لیاقت کے چرچے ہوئے ان چرچوں کو قرطل انہیدر کی والدہ نظر سجاد نے بھی سنا اور بقول قرطل انہیدر جو کونڈیشن آپ نے پیش کیا اس لئے میں اس کو دہرہ نہیں رہا قرطل انہیدر کی والدہ شادی لگانے میں بہت ایکسپورٹ تھی یہ انہوں نے خود لکھایا اب نتیجہ جوگر ازا حسین جن کو موبولہ بھائی بنایا تھا ان کے بیٹے بیٹی اور یہ سجاد زہیر کا اب ایک جملہ سن لیجئے امہ سے خط کتابت تھی قرطل انہیدر لکھ رہے ہیں امہ سے خط کتابت تھی امہ نے کہا یہ لڑکی بننے کے لیے بننے کے لیے این مناسب فٹ ہے یہ دولہن بننے کے لیے لیکن یہ جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے کونڈیشن میں نے پڑھا کہ یہ لڑکی بننے کے لیے این مناسب ہے لیڈی وزیر حسن اور امہ کا نظریہ تھا کہ لڑکا تو کمیونیسٹ ہو گیا ہے جیل جانے پہ تلا رہتا ہے شادی کر لو تو راستے پہ آ جائے گا یہ پرانی عورتوں کا یہ خیال ہوا کرتا تھا کارے جہاں دراز میں جملہ اور پھر دسمبر انیس سو ارتیس میں رضیہ دلشاد کی شادی سجاد زہیر سے ہو گئی اور وہ رضیہ دلشاد سے رضیہ سجاد زہیر ہو گئی اس زمانے میں دونوں الہاباد میں تھے چنانچہ پروفیسر اجاز حسین کی تجویز پر رضیہ نے شعبہ اردو الہاباد نسٹی میں ایمے میں داخلہ لیا ابھی ایمے مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا گرفتار کر لیا گئے چنانچہ رضیہ سجاد زہیر کو مجبوراً اپنے سسرار لکھنو منتقل ہونا پڑا سجاد زہیر سے بے پناہ محبت اور عقیدت اور شوق مطالعہ نے رضیہ کی دردمندی کو ترقی پسندی میں بدل دیا وہ لکھنو سے بمبئی چلی گئیں جہاں تعلیم و تعلم کے ساتھ ترقی پسند عدیبوں اور دانشوروں کے درمیان تاکل اور تفکر کے ایک دنیا آباد تھی جس کو رضیہ کے ذہن نے خوشی خوشی بہ آسانی قبول کیا لکھنو سے بمبئی بمبئی سے پھر لکھنو لکھنو سے جہلی سجاد زہیر کا جیل جانا یا روپوش رہنا ملک سے باہر رہنا چار چار لڑکیوں کی پیدائش پرورش تعلیم و تربیت ملک معاشرت کے حالات نجات غلامی حصول آزادی وغیرہ نے رضیہ سجاد زہیر کی زندگی کو پختہ تر کر دیا اور ذہن اور ویژن کو سنجیدہ اور بالیدہ کر دیا ابتدام اصلاح جوش و جذبے میں لکھے جانے والے قلم کو ایک راستہ ملا نظریہ اور فلسفہ ملا پھر شولہ جووالہ رشیجان ملی اسی زمانے میں آگ کا شولہ اسمت چکتائی ملی جن کے افثانوں ڈراموں ناولوں نے تانیسی سماجی اور حقیقی عدب کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی چنانچہ ان دونوں کے ساتھ اور ان دونوں کے بعد خواتین افثانہ نگاروں اور ناول نگاروں کا ایک کاروہ سامنے آیا جس نے اس ذہن اور مشن کو مزید آگے بڑھایا جن میں سب سے اہم نام رضیہ سجا زہیر کا ہے اب میں ان کے چند افثانوں کا ذکر کروں گا کہ بنیادی طور پر رضیہ کے شناخ ایک فکشن نگار کی ہے دیکھے گا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کس طرح رضیہ آفا نے ان پامال کرداروں کو نگلیکٹڈ کیریکٹرز کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ان کی اپنی ایجاد ہے یہ سلسلہ تو پریم چند سے شروع ہو گیا تھا گیسو مادہو کے ذریعے دھنیا اور ہوری کے ذریعے لیکن اس کو بڑھایا کرشن در نے کالو بھنگی لکھ کر تائی ایسری لکھ کر منٹو نے مونگو کچوان اور توایفوں پر لکھ کر اور اس طرح کے نجانے کی کیریکٹرز جو بالکل زمی دوست تھے بدصورت تھے پھٹے ہوئے کپڑے تھے جن کے جن کی عورتوں کے سرگندے ساریاں پھٹی ہوئی ہیں ان کی ارداروں کو سائیتی تصور حسن کے سامنے لاغے کھلا کر دینا بڑا چیلنجنگ کام تھا اگر ان بزرگون ان بڑوں نے بڑی اچھی بات کہی ہمارے دوست بے گئے ساس نے کہ ماضی کی یاد ایک الگ بات ہے ماضی کا قرب بھی قابل قبول مگر ماضی کا ماتم ماضی کا نوحہ صرف اسی لیے کہ آپ کے سامنے اثری مسائل نہیں ہیں اثری حقائق نہیں ہیں اور آپ ان سے نبردازمہ ہونے کا دم نہیں رکھتے آپ یہ سارے رضیہ آپ نے کہاں سے دیکھئے رضیہ کی ایک مشہور کہانی ہے واردات بہت توجہ چاہوں گا تب ہی آپ پکڑ پائیں گے ان کہانیوں کے نفس کو مرکز کو اور اس درد کو جو رضیہ آپ نے پیش کیا واردات جس میں کوتوالی بظاہر ایک کردار بن کر آتی ہے کوتوالی ایک ظاہر درو دیوار کی ایک امارت وہ ایک مرکزی کردار بن کر آتی ہے لیکن کوتوالی کی نظمت سے ایک کردار چور کا بھی ہے انصاف آزادی سیاست کے کچھ اشارے ہیں کوتوالی کے بہانے تاریخ کے اور آخ بلکل اس کے درو دیوار کی طرح کچھ عام انسان آزادی کے متوالے تہذیب کے رکھوالے اور رکشہ والے اور پھر نئی سیاست نئی حکومت لیکن لیکن جھوٹ ہمیشہ بولے گئے سج بھی ہمیشہ بولا گیا چوریاں بھی ہوتی رہیں شہزوریاں بھی ہوتی رہیں اب اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں بنیا سوتخور تھا پوری کہانیوں میں آپ کو پریمچن کہانیوں ملے گا لیکن اب ملٹی نیشنل کمپنیاں سوتخور ہو گئیں شکلیں بدل گئیں ہیں ڈیولپ کر گئیں مگر مرکز میں استحصال آج بھی چھپا ہوا ہے کس طرح تھا یہ کہانی گھئی لو قسم کی نہیں ہے جس کے لئے رضیہ سجدہ زہیر نیک نام ہیں اور بدنام بھی یہ نئے نظام کی طرف معنی خیز اشارہ ہے کوتوالی اور پولیس تو پرانے ہیں اور ہمیشہ رہیں لیکن عوام بدل چکے ہیں نظام بدل چکا ہے اس میں سیاست سماج تاریخ سبھی کچھ اشاروں میں بولتے ہیں جس سے کہانی کا کینویس بڑا ہو جاتا ہے اب ایک اور کہانی ہے بادشاہ کہانی میں کردار کا نام تو ہے بادشاہ لیکن کردار بہت معمولی طبقے کا ہے جو کھچڑا سائی کی لیے ہوئے کرسیاں بیننے کا کاروبار کرتا ہے نل بناتا ہے اور بڑے کام کا ہے اب اس کا ہلیہ دیکھئے بدصورت کرداروں کا ہلیہ پیش کرنا ہائے اردو شاعر شیر عدب میں کیسے ممکن کہ جہاں پوری اردو شاعری حسن کاری میں لبو رخصار کے زیوائش میں آرائش میں لکھی گئی ہو وہاں بدصورت کرداروں کو پیش کرنا اب دیکھے رضی آپ پہ ایک تصویر کھیچ رہی ہیں بادشاہ کا اس کے عمر کوئی چالیس پچاس کے بیچ ہوگی خاکی رنگ کا بہت ہی میلہ گھڑنوں پر سے پھٹنے کی حد تک گھسا ہوا پتلون جس کے آگے والے دو بٹن کھلے ہوئے تھے ہر رنگ کی قمیز یعنی جو کبھی گہرے ہرے رنگ کی ہوگی جس پوری جس کی پوری آتین کف میں بٹن نہ ہونی کی وجہ سے کوہنی کے پاس جھول رہی تھی اب اس کا مشاہدہ بھی دیکھئے ایک غریب آدمی کا مشاہدہ خوبصورت لوگوں کے مشاہدہ تو ہم خوب کرتے ہیں حسن جمال پر ننگے سر سوکھا جسم روکھے بال جلے تانبے کا سا رنگ بات کرنے میں تھوک کی چھیٹے اڑاتا ہوا دہانا لمبی سی ناک تنز بھری چھوٹی چھوٹی چمکتی ہوئی آنکھیں اب بدصورتی کا کتنا خوبصورت منظر ہے آپ ملاحظہ کریں یہ جو مارکسی جمالیات ہے جہاں جو پریمچن نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا میار بدلنا ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے اور بدل کے دکھایا پریمچن نے جس کی روایت میں آگے بڑھے رومانی افسانوں میں خوبصورت اور دلکشت مناظر کی تشریر کشی تو ہوتی ہی آئی ہے لیکن پریمچن نے تصور حسن کے بدلنے کا پیغام کیادیا اور گھیسو مادھو کالو بھنگی تائی ایسری ننہی کی نانی ٹوبر ٹیکس سنگ جیسے لازوال کردار وجود میں آئے کردار نگاری اور جزیات نگاری کی تو دنیا ہی بدل گئی رضیہ سجد زہیر اسی روایت کی توصیع ہیں اور اپنے آپ میں بھی ایک روایت اور حقیقت نام بادشاہ ضرور ہے لیکن کمائی کم ہے امیری غریبی امانداری اور دریا دلی جو امیروں میں نہیں ہوتی ایک دلچسپ اور پرسر کہانی جو صرف ایک کردار پٹکی ہوئی ہے بادشاہ کہانی ہو یا واردات سورج مل ہو یا ستون کے امیر خان ایسی کہانی کو پڑھتے ہوئے خواجہ احمد عباس کے اس خیال سے اتفاق کرنے کو جی چاہتا ہے کوڈ خواجہ صاحب کا خیال وہ لکھتی تھی ایک عورت افسران نگار کی حیث سے مگر سنی کا جملہ وہ لکھتی تھی ایک عورت افسران نگار کی حیث سے مگر ان کا سوچنے کا انداز زنانہ نہیں مردانہ ہوا کر تھا لیکن اس مردانے پن میں کہانی پن الگ نہیں ہوتا یہ بھی ذہن میں رہے جو الزام ہے ترقی پسند نفسانوں پر نظر یا غالب یہ غالب اب وہ بحث میں چھڑنا نہیں چاہتا کیونکہ سیدھے رضیہ پر کہ اس مردانہ پن میں کہانی پن الگ نہیں ہوتا جو کہانی کی اصل خوبی اور شناخت ہوا کرتی رضیہ کی تقریباً تمام کہانیوں میں ایک معمولی کردار ضرور ہوتا ہے غریب کردار اکثر تو پوری کہانی ہی معمولی پن جملہ سنیے گا اکثر تو پوری کہانی ہی معمولی پن پر عمومیت میں خصوصیت اور انفرادیت پیدا کرتی لنگڑی معمانی کو ہی لے لیجئے لنگڑی معمانی اب آپ سوچیں کہ انوانی ہی آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے ہمیں معمانی تو معمانی لنگڑی معمانی خود معمانی ہی کہوں بہت اچھا کردار لیکن لنگڑی معمانی اب دیکھئے اس کو بظاہر ایک زنانہ کردار وہ بھی لنگڑا یعنی بد حیث اور بے ڈھنگا لیکن عجیب سی داستان گردی رضی آپ آنے اس کردار کی بھی تصویر دیکھئے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جوانی میں ان کی شکل کیسی رہی ہوگی مگر بڑھا پہ میں بھی ان کا بیٹھتی تو گلابی ہو جاتا اور ایک سے دوسرا بیوڑا پان کھایا تو گلے میں سرخی سی جھلکتی نظر آتی چھوٹا سا قد نازک جسم چوڑی دار پجامہ پہنتی تھی اونچا سا کرتا اور موٹی ململ کا دوپٹا جو ہمیشہ سفید ہوتا انکوٹ کچھ یاد کچھ فریاد اور کچھ داد و بیداد اور کچھ پرانی تحذیب کا بھی اظہار کوٹ دالان کے اندر دیوار سے لگا بڑا سا تخت بچھا تھا جس کے ایک سرے پر جانماس لپٹی رکھی تھی پرانے سائن کے کارچوب بنے جزدان میں قرآن مجیز لپٹا دیوار میں مشاہدہ دیکھئے اب یہ سب منظر نظر نہیں آتے ہم یہ نہیں کہتے آپ کہیں گے منظر تو غائب ہو گئے جو منظر ہیں وہ پیش تو کرو لیکن دوستو منظر پیش کرنے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس مشاہدہ تو ہے نہیں آپ جس اپارٹمن میں رہتے ہیں اس کے پولوزی سے نہیں واقف ہیں اپنے محلے سے نہیں واقف ہیں آپ تو کیا کہانی لکھیں گے کہانی کے لیے جو شناسائی اور شناسائی نہیں دردمندی کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو ہے نہیں آپ کے پاس کیسے ممکنے سوچیں یہ مشاہدہ دیکھئے کہ سائین کے کارچوب بنے جزدان میں قرآن مجید لپٹا دیوار میں کیل سے ٹنگا تھا ممانی تخت پر بیٹھی چار پانچ لڑکیوں کو قائدہ پڑھا رہی تھی مجھے دیکھ کے مسکرائیں کون جملہ سنیے گا یہ رنگی آپ پہل لکھ سکتی ہیں شاید اس پر عصمت کا بھی اثر ہے کون مجھے رقن کی لہنڈیا اندر کیوں نہیں آجاتی کیا کھڑی کھڑی نہار رہی ہے دروازے میں اب یہ جملہ دیکھ خالص عوض کا جو رضی آپ نے یہ سب مقالمہ نہیں ہے یہ صرف ڈائیلاغ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو تہذیب کا عقص ہے عوامی بولی کا جو اثر جو لبو لہجہ اور مہورہ ہے اس کو بھی سمجھتے چلنے کی ضرورت ہے ایسے نہیں ہوتی کہانی یہ صرف کردار نہیں منظر نہیں بلکہ پس منظر ہے تہذیب کا تاریخ کا جو اب لنگڑی ہو چکی ہے اب اندازہ لگائی کہ انہوں نے ممانی ہی عنوان بنا سکتی تھی لیکن لنگڑی ممانی کیوں عنوان بنایا کیونکہ تہذیب بھی لنگڑی ہو چکی تھی ممانی کی طرح کہانی صرف کردار میں اٹک جائے تو کہانی نہیں بن سکتی لیکن اگر وہ کردار کے ذریعے معاشرت اور ثقافت میں پھیل جائے تو پھر اندازہ کہانی بننے کے آثار پیدا ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رضیعہ کی ایسی کہانیوں میں کہیں رشید جہاں کی جھلک ہے تو کہیں اسمت چپتائی کی لیکن بہت کچھ رضیعہ کا اپنا ہے بلکل اپنا قرطن حیدر کی ایک کہانی تھی پدجھڑ کی آواز سنا ہوگا پچھوں سب نے سنا پدجھڑ میں آواز اور پدجھڑ میں پھول ایک میں امید و نشاط کا اشاریہ ہے ایک میں نیسٹالجیا کا اشارہ ہے جس کے طرف اشارہ کی ہمارے دوست بے کے ساتھ انوان سے دیکھیں پدجھڑ کی آواز اور پدجھڑ میں پھول مقابلہ مقصد نہیں ہے نماز نہ انوان آس سے دونوں فنکاروں کے اپروچ کا اندازہ لگا جا سکتا ہے رضیہ کی کہانی کے عنوان میں پدجھر ضرور ہے لیکن کہانی کی ابتداہی ہوتی ہے خوشگوار جھونکے سے گھاس کا تختہ گلاب اور بیلے کے پودے اور ہر سنگھار کا پیر یہ سب کچھ رنگین اور دلکش لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ کہانیاں خوشبووں سے نہیں لکھے جاتی ہیں ان میں تو زندگی کی تلخی اور پسینی کی بدبو بھی ہوا کرتی کہانی کا مرکز کہانی کا مرکزی کردار جو مرد ہے اکیلہ ہے اور افتنانگار بھی سماج کے کمزور کرداروں کے قصے سناتا ہے اکیلے ہوتے ہوئے بھی اپنی کہانیوں کے کرداروں کے بھیل میں گھرہ رہتا ہے جناب علی اگر آپ حساس ہیں اگر آپ ذمہ دار ہیں اگر آپ سوچتے ہیں تو کبھی کبھی آپ اکیلے ہوتے ہوئے بھی بھیل میں گھرے رہتے ہیں اور کبھی کبھی بھیل میں گھرے ہو کر بھی آپ تنہا ہوتے ہیں بشرت کہ آپ سوچتے تو ہوں دردمن تو ہوں سماج کے کرداروں کے قصص سناتا ہے اکیلے ہوتے ہوئے بھی اپنی کہانیوں کے کردار کے پھیل میں گھرہ رہتا ہے بعض کردار رومانی بھی ہوتے ہیں اس کی تحریروں کے مددہ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک نسوانی کردار اس سے یہ سوال کرتا ہے یہ کہتا ہے میں رونا چاہتی ہوں مگر آپ کی طرز اور آپ کے الفاظ میں اتنی بیچینی چوبھن نہیں ہے جو مجھے رولا سکے انکوٹ اور پھر یہ بھاری بھر کم جملہ محبت یا بغیر سکون تو مل سکتا ہے مگر زندگی نہیں مل سکتی اس خط اور اس کے جملوں نے افثانہ نگار کو چکرا دیا زندگی کے معنی کیا ہیں آنسو ہیں کاٹے یا پھول یا خوشبو کہانی میں کردار کا صرف حال نہیں بلکہ خیال ہے فلسفہ ہے اور ساتھی ساتھ حیات بھی جس میں نرم گھاس کے تختے ہوتے ہیں مگر کانٹوں کے جال بھی اب اس کا کیا کیا جائے کہ زندگی کا جمال تو گلزار میں کم نوکے خار میں زیادہ ہوتا ہے زندگی کے جمال گلزار میں کم نوکے خار میں زیادہ ہوتا ہے عوامی آزار میں ملتا ہے دکھ سک کے رگڑوں جھگلوں میں ملتا ہے گھر پیش کیا گیا ہے بظاہر یہ رومانی کہانی ہے اور ہے دو دل ایک داستان جو ایک جوان عورت ہے ایک جوان لڑکی کی تحصیر سب کچھ رومانی سا لیکن زندگی کے حاصل کے ماری ہوئی شیلہ کا یہ قول بھی سنی ہے وہ اپنا جی بہلانے مسوری آئی ہے کہ غم زدگی اور آزردگی کی ایک داستان پوشیدہ ہے جو اشارہ اشارہ میں واضح ہوتی چلتی ہے ماضی وحال دکھ سکھ خیزان و بہار کا ایسا ملا جلا تخلیق کی امتزاد اس کہانی میں ملتا اور یہ جملے دیکھئے شاید انسان نے آج تک کسی کے بارے میں اتنا جھوٹ نہ بولا ہوگا جتنا محبت کو لے بولا گیا ہر عاشق جو ہے سردار یہاں ہر معشوق سلطانہ زندگی کی تلخ تلخی ہے اور ناکامی ہے فلسفہ محبت پر بڑی خوبصورت کہانی اور سج پوچھے تو کہانی اسی تلخی اور ناکامی ہی سے جنم لیتی ہے پریمچن نے پریمچن نے بھی ایک بار کہا تھا کہ کہانیوں کے موضوعات سنیے جملہ پریمچن کا کہ کہانیوں کے موضوعات بند علماریوں کی کتابوں سے نہیں لینا چاہیے جو بند ہیں اتفاق سے ہمارے جدید ناکش ہیں سب ان کی نالج بکش کتابوں والی ہے زندگی سے کتاب بنتی ہے بھائی کتاب سے زندگی تھوڑی بنتی ہے زندگی کا کچھ ہتا پتہ نہیں موٹی موٹی کتاب لکھ رہے ہیں ضرور لکھ لکھ لیکن اسی کو مکمل اور کلیہ نہ ثابت کیجئے کہ وہی ہے سب کچھ ایسے کتابیں صرف فلسفہ کی علماریوں مٹنگی رہتی ہیں حالانکہ فلسفہ بھی فلسفہ حیات سے نکلتا ایسا نہیں ہے بند علماریوں کی کتاب اسے نہیں لینا چاہیے وہ زندگی کے نشیب و فراز اور انسانوں کے مزاج و مزاغ اس کے تضادات اور تصادمات سے لیے جاتے ہیں محبت میں بھی ایک تصادم ہی ہے جس میں طبقہ ذات پات اور مذہب بڑی آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ کھو گیا ہے وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے گمشدگی اور بیچینی کی بھی اپنی مخصوص قیفیات ہوا کرتی ہے محبت کی ناکامی صرف جذباتی مسئلہ نہیں ہوتی سنیے جملہ فراغ صاحب بھی بہت کہا کرتے تھے کہ محبت کی ناکامی صرف جذباتی مسئلہ نہیں ہوتی اکثر سماجی مسئلہ ہوتی ہے انسان کا خواب دنا یہ جملہ سنیے میں ایک بہت تخلیقی طور پر اس کو میں نے تراشا ہے بیگس صاحب انسان کا خواب دیکھنا ایک فطری عمل ہوتا ہے لیکن خوابوں کا ٹوٹنا ایک سماجی عمل ہوتا ہے اسی سماج میں آپ پہتے ہیں ایک سماجی عمل ہوتا ہے لیکن انسان پھر بھی خواب دیکھتا ہے اچھی بات یہی ہے کہ رضیہ سجد زہیر کی کہانیوں میں بلا وجہ کا رونا دھونا نہیں ہے آسو اور آہیں بھی بہت کم کم ہیں اور اگر ہے بھی تو اس میں زندگی کا رس ہے حض ہے کہیں کہیں تو امید و نشاد بھی ہے جس سے زہر امرد بنتا ہوا نظر آتا ہے اسمت چکتائی نے بھی ایک بار رضیہ آپ کی کہانیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ رضیہ کے قلم سے ہمیشہ زہر کے بجائے امرد طبقہ ہے وہ امرد جو زہر کی کٹ ہے اسمت کا جملہ دیکھئے یہ امرد کچھ تو کہیے کہانی کا عنوان ہے میں بھی ملتا ہے اور زرد گلاب میں بھی اگرچہ زندگی میں زہر لانا چاہتا ہوں جہاں جس کہانی پر میں نے توجہ کے ساتھ سورج ملک کہانی سنیئے سورج ملک کہانی کا ایک کردار بھی زندگی کا آزار بھی لیکن آبشار پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے آبشار پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے آزار پر لکھنا اتنا ہی بھی آپ کو دکھائی دے گا کتنا آسان ہے کسی پھول کسی آبشار کسی وادی کسی باغ کے تصویر کھینچنا اور کس قدر مشکل ہے کسی انسان کے متعلق کچھ بیان کرنا وہ بھی غریب انسان کہنے کو آدمی خاک ہے اور خاک میں مل جانے والا مگر اس کے مٹی میں مل جانے کے بعد بھی اگر اس کی تصویر بنایے تو بناتے وقت جیسے وہ جی اٹھتا ہے زندہ ہو جاتا اس میں جان پر جاتی ہے کیا کیا جھکائیاں دیتا یہ جھکائیاں کے لفظ دیکھئے خاص عوض کا لفظ جسے رضی آپ نے استعمال کیا کیا جھکائیاں دیتا ہے کس نہیں کیا جا سکتا تو سمجھتا ہے کہ پوچھ شاعر سے کیا وہ کہ سکا اور کیا رہ گیا جو اس کا مشہور مصرہ ہے سورج ملوی ایسے کردار ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے کرداروں کو سمجھنا اور پھر اس مرکز میں لاکر اس کو کہانی لکھنا بقول مسنفہ ہر لمحے ایسے کردار جھکائیاں دیتے رہتے ہیں لیکن اب کیا کیا جائے کہ ایسے ٹیڑھے باقے کرداروں ہی سے تو کہانی بنتی ہے اور زندگی بھی بنتی ہے بظاہر ایک معمولی انسان کہ سماج میں چپراسی کی اہمیتی کیا ہے لیکن وہ راج پود بھی ہے خاندان لیکن میں حقیقت ہوگی اور کہانی کا دار و مدار تو حقیقت پہ ہوتا ہے وہ بھی پیچیدہ حقیقت جو اس کی راج پوتی داڑی میں چھپی ہوئی ہے کہانی ایک کردار سے متعلق چھوٹے بڑے واقعات کو لے کر بنی گئی ہے اور رضیہ سجدہ زہیر ایسے کرداروں پر مشتمل کہانی کو اتنی سادگی نرم خوئی کے ساتھ پیش کرتی ہیں کہ کردار دماغ اترے یا نہ اترے دل میں ضرور اتر جاتے رضیہ خاکہ نمہ کہانی یا کہانی نمہ خاکہ لکھنے میں بڑی مہارت لکھتی ہے اللہ دے بندہ لے جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا اس کہانی کا ایک کردار ہے فخر دیکھئے نصیمہ صاحبہ نے ہلکا سے اشارہ کیا ذرا سب میں اس کو اور پیش کرتا ہوں دیکھئے اس کی اصل کیا چیز ہے بہت اچھا انسان ہے فخر لیکن نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے عجیب بات جبکہ معمول پانچوں وقت نماز پڑھنے کے عادی ہیں جن کے ساتھ وہ رہتا ہے یا جن کے معمولی سے واقع یاد رکھئے کہ زندگی کا کوئی گمبیر حادثہ بڑی کہانی بن جائے ایسا بلکل ضرور نہیں اور کبھی معمولی معمولی باتیں مقالمیں بڑی کہانی کو جنم دے جاتے ہیں کفن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ دلی میں تھے پریم چند انہیں کچھ پیسوں کی ضرور تھی جامع کے ایڈیٹر نے کہا ایک کہانی میں صبح دے دیجئے چند گھنٹوں میں لکھی گئی کفن کہانی اور صبح تھی اور کہانی میں تیڑھے میڑھے کردار ہی جان پیدا کرتے ہیں اس کردار کے بارے میں بھی دیکھی جملے فخر روزے تیسو رکھتا تھا رمضان بھر جو کچھ ہو سکتا خیرات بھی کرتا مسجد میں آنے والوں کے لیے باہر کی لالٹین میں دو پیسے روز کا تیل بھی اپنے پاس سے ڈلواتا کہ راستے میں روشنی رہے اور لوگوں کو آنے جانے میں آسانی رہے پر خود مسجد کے اندر نماز کمر آپ اس کو بند کر دیئے تھوڑے دیر کے لیے پر خود مسجد کے اندر نماز پڑھنے کبھی نہ جاتا اور کاموں سے مسجد کے اور کاموں سے مسجد کے پھیرے کرتا نماز پڑھنے نہیں جاتا سنیے کہ جملہ ادھر ہی توجہ رہے وانا کہانی غرط ہو جائے اور وہ یہ کہتا کہ دینیات کی پہلی کتاب میں تو نماز الگ ورق پر لکھی ہے اور روضہ الگ ورق پر لکھا ہے دینیات کی کتاب میں ہوتا ہے نا عجیب جیب لاجی لاتا ہے وہ کہ دینیات کی کتاب کی پہلی کتاب میں تو نماز الگ ورق پر لکھی ہے اور روضہ الگ ورق پر لکھا ہے تو یوں تو اس میں کہیں نہ لکھا کہ روضے کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور نماز کے بغیر روضہ نہیں ہو سکتا اب فصل کی لکھے کم انسانیت اور انسانی خدمت کو ہی روضہ نماز سمجھتا تھا بارے کسی طرح ایک دن مسجد جانا ہو ہی جاتا مامو کے بہت اسرار پر اسی دن مسجد میں اس کے نئے جوتے چوری ہو جاتے ہیں ہائے ہائے لوگوں نے تسلید دی کہ بھئی اب اللہ کو یہی منظور تھا ہم لوگ اپنی حرکتوں کو سیدھے سیدھے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں اب آدمی چپ ہو جاتا ہے بھئی اللہ میاں بیچ میں آگئے ہیں اب کون بولے حرکت انسان کر رہا ہے لوگوں نے تسلید دی کہ اللہ کو یہی منظور تھی اس کی چیز تھی اس نے لے لی اب بھئی یہ جملے سو تڑا ہو گیا چھپاک سے بولا اب یہ جملہ سنیے ایک جاہل کمزور آدمی بولا ہے عجی وہ تو دیوے ہے وہ لے کے کہا کرے گا خدا کے بارے میں عجی وہ تو دیوے ہے اسے لے کر کیا کرنا ہے لے تو انسان ہے چھینے ہے بندہ اور نمازی بندے کی جب نیت بدلے ہے تو پھر ایسی بدلے ہے کہ جس کی کوئی ٹھیک ای نہ ہو فخر چھینے ہے اور نمازی بندے کی جب نیت بدلے تو پھر ایسی بدلے جس کی کچھ ٹھیک نہ ہو سمجھے نا کہ نماز پڑھا ہوں تو ساتھ خون مجھ یہ سب سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لیا تو ساتھ خون مجھ پر ماف ہیں جانے ہیں کہ اللہ کچھ کہنے کو تو آنے سے رہا یہ اب جانتے ہیں کہ اللہ کچھ کہنے سے تو آنے سے رہا وہ گواہی دینے سے رہا بس اپنی ساری کی کرائی اگلی پچھڑی گوڑی سے مٹی اللہ کے سعب دیا یہ کوئی انصاف ہے جی میں نماز نہ پڑھوں فخر کہہ رہا ہے ہائے ایک معمولی کردار نے طبقہ اشرافیہ طبقہ مذہبیہ دونوں کی فطرت کو صفاقی سے برہنا کر دیا اچھی کہانی اپنے پیراداکسس سے بڑی ہوتی تضاد اور تصادم سے ایک نئی حقیقت جنم لیتی اسی طرح سے کہانی صد 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 اور صد کے سوا کچھ نہیں یہ ان کے آخری دو کی کہانی ہے جو الہباد نے پڑی تھی بڑے مزے کی کہانی اس میں ممدو ہے یہاں فخر ہے وہاں ممدو ہے سنیے اس کا بھی کردار دیکھے کیا مزے کا ہے وکیل صاحب اس سے جھوٹی گواہی دلوانا چاہتے ہیں ممدو سے وکیل صاحب گواہی کے دو پیج سکھاتے ہیں اس معصوم ممدو کو اب ایمان ایمان سب گھر میں ہوا ہے عدالت میں کہ عدالت اب ایمان ایمان سب گھر میں ہوا ہے عدالت میں نہ ہوا ہے ایمان ایمان کے قسم کھانے سے کہا ہوا ہے گتہ پہ حضرت کے قسم کھائی جاتی رہا ہے کچھے رہا ہے جو وکیل بیلسٹر سمجھا دے ہوئے ہیں ممدو کو ایک جھوٹی گواہی دینے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے نہ تو یوں اپنی اڑاوے ہر کوئی بیلسٹر کا کیا کام اس طرح سے وکیل صاحب نے اس کو سمجھا یا کبھے ایمان ایمان سب گھر میں رکھ عدالت میں تو وہی سمجھا دے اب ممدو کا جواب سنی وہی کہانی کا کلائمک ہے عجیب آلشٹر صاحب تم کو اس بات تو مجھے پہلے ہی سو سمجھا دتے کہ گھر کا ایمان اور ہوئے ہے عدالت کا ایمان اور ہوئے گھر کا ایمان اور ہوئے ہے اور عدالت کا ایمان میں تو اب تک جملے ہیں دیکھئے کہانی یہاں سے اٹھتی تخلیقی جملے اور صرف تخلیقی نہیں اس میں کاٹ ہے سماج کی کاٹ ہے کردار اور ہیں کہانیاں بھی اور ہیں جب بے حد متاثر کرتی ہیں اپنی گرف ملیتی ہیں اس لیے کہ ان میں آمد زیادہ ہے آود کم ہے ایک معصوم سی فطرت اور دل نواز حقیقت ان کی کہانیوں کو اپنے حالے میں لیے رہتی ہے اور کہیں کہیں احساس کی شدت جذبے کی گرمی اور محبت کی دل سوزی بھی نظر آتی ہے شاید اسی لیے اسمت چختائی نے ان کی کہانیوں میں زہر کے بجائے عمر تلاش کر لیا خواجہ امن ابباس نے ان نرمی مٹھاس اور تازگی پائی اور یہ بھی زرد گلاب سنیے گئے جملائے ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے اللہ دے بندہ لے ایک اور دوسرا زرد گلاب یہ بھی زرد گلاب خواہ کیسا بھی ہو لیکن ان کے کرداروں میں پیچیدگی تو ہے لیکن رضیہ کے مخصوص اسلوب اور پیشکش نے ان کرداروں میں سادگی تازگی اور زندگی پہ سر قمر رئیس نے ان کے افسانوں میں پریم چن کی روایت دیکھی اور کہا کہ ان کی تحریروں میں انسان دوستی ہے عوام دوستی ان کے افسانوں میں کہیں بیسے کردار نہیں ملتے جو اندھیرے اور مایوسی کا شکار ہوں ان کے اکثر کردار باغی اور انقلابی ہیں اور دیکھیں انقلاب صرف سلک پر لال پرچم پھیلانے کا نام نہیں ہے انقلاب ممدو میں بھی ہے انقلاب فخر میں بھی ہے وہ سسٹم سے باغوات کر رہا ہے جاہل ہو کر اور کمزور ہو کر انقلابی اور انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں ان تمام خیالات سے اختلاف کی گنجائش کم سے کم ہے افسانوں کے سنف اپنی پیچیدگی جولدگی سے نہیں بلکہ سادگی شفافیت اور تخلیقیت سے پہچانی جاتی ہے فکشن کی شریعت شائری کی شریعت سے بہرحال مختلف ہوا کرتی تاہم دونوں میں تلاش حزن اور تلاش حقیقت مشترک اور یہ تلاش تہیر تجس کے حوالے سے ایک جمالیتی عمل ہے جو غیر محسوس طریقے سے فکر و فن کا حصہ بن جاتا ہے این ممکن ہے کہ ترقی پسند تحریک سے وابستگی اور سجاد زہیر سے ہم رشتگی نے رضیہ کے شعور کو مزید پختہ اور بالدہ کر دیا ہو یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ فکر و نظر کے جملہ اوصاف کے باوجود رضیہ سجاد زہیر نے اس جملے پر میں آپ کے خاصتوں پر توجہ کہ ان تمام ارتقائی صورتوں کے باوجود رضیہ سجاد زہیر نے کبھی اپنے گفتگی اور سادگی ان سے کبھی الگ نہیں ہوئی یعنی وہ نرمی شیرینی خلوص جذبہ اور پیار جو نچلے تبٹے کے کرداروں سے ان کا تھا وہ ان کا بلکل اپنا تھا اس میں سجاد زہیر ورق کوئی دخل نہیں گزرتے ہوئے وقت نے فکر و نظر کے ارتقع نے اس کو سیکل ضرور کیا لیکن وہ اپنی فطری سادگی اور زندگی سے وابستگی سے کبھی الگ نہیں ہو سکیں یہی وہ خصائص اور امتیازات ہیں جو آج بھی ان کے افثانوں کو پہنے پر مجبور کرتے ہیں ایک اچھے افثانی کی خوبی یہی ہے کہ وہ بار بار پڑھے جائیں بار اور اپنے عزیز دوست کا فارو بخشی کا کہ کفتگو میں میں نے کہا ان سے یہ بھلائی جانے والی خاتون نہیں میری بات انہوں نے فوراً مانی جس کی وجہ سے ایک ترقی پسند عدیب یہ حصد میں ان لوگ کا شکر گزار ہوں اور اپنا حقیر سا نظرانہ سلام عقیدت میں رضی آپ کو